السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پروٹیکشن کریں ان کی حفاظت کریں اور ہم کرتے بھی ہیں دنیاوی پریشانیوں سے آفتوں سے مسئیبتوں سے بلاوں سے اسی تعلق سے شریعت نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے اور یہ بتایا ہے شریعت نے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کونسی دعا پڑھیں کونسی دعائیں پڑھنا چاہیے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں پیارے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما پردم کیا کرتے تھے اس دعا کے ذریعے یا ان الفاظ کے ذریعے اعیذکوما بکلمات اللہ التامت من کل شیطان و حامت ومن کل عین لامت اعیذکوما بکلمات اللہ التامت من کل شیطان و حامت ومن کل عین لامت کہ میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے ہر زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے ہمیں بھی اپنے بچوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرنا چاہئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں پر یہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے اسی لئے کہتے تھے اعیذکوما اگر آپ اپنے بچے پر کر رہے ہیں صرف ایک بچہ ہے لڑکا ہے تو کہیں اور پھر اس کے بعد پوری دعا اور اگر آپ ایک لڑکی پر دم کر رہے ہیں تو کہیں اور اگر آپ ایک لڑکے اور ایک لڑکی دو پر دعا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں یہی پڑھیں آپ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں پر پڑھ کر دم کرتے تھے اور اگر کئی بچوں پر دو سے زائد بچے ہیں آپ کے تو آپ پڑھیں اُعِذُكُم بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَّامَّتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَّتٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّتٍ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے آپ کے بچے شیطان سے زہریلے جانوروں سے اور بری نظروں سے محفوظ رہیں گے رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفتوں سے پریشانیوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھیں آمین وَصَلَى اللَّهُ الْنَبِيِّ الْكَرِيمِ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ محفوظ رہاً محفوظ رہاً محفوظ رہاً موسیقی